آج کی اس چھوٹی سی مگر سچی کہانے کو سن کر آپ یہ جرور مانیں گے کہ اگر حوصلہ مجبوط ہو تو پہاروں کو بھی چھکنا پڑتا ہے یا کہانی ہے گیا جیلے کے اندر آنے والے گہلہ اور گاؤں کی اس کہانی کے کردار ہیں دسرست مانجی ان کی پتنی فالگونی دیوی اور ان کے گاؤں میں پڑھنے والا ایک ایسا پہار جو دسرست مانجی کے گاؤں اور سہر کے بیچ دیوار بن کر کھڑا تھا اس پہار کا نام ہے گہلہ اور پروت اور اسی پروت کے نام پر اس گاؤں کا نام پڑھا تھا گہلہ اور گاؤں دسرست مانجی کے گاؤں کے لوگوں کو روز مرہ کی اپنی چھوٹی سے چھوٹی جرورت کو پورا کرنے کے لیے اس پہار کو پار کرنا پڑتا تھا یہ پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی تھی ساٹھ کے دسک میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب پہار کے دوسری اور دسرست مانجی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا دین کا کھانا لے کر ان کی بیوی فالگونی دیوی اس پہار کو پار کر ان کے پاس جانا چاہتی ہیں اور جانے کے کرم میں ہی پہار کے پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ اپنا سنتولن کھو دیتی ہیں اور فسلتے ہوئے پہار کی نیچے گڑ جاتی ہیں جس سے ان کو بہت چھوٹ لگتی ہے لیکن دوا اور اچھت علاج کی دیری کے قارن فالگونی دیوی کی موت ہو جاتی ہے کیونکہ باجار ان کے گاؤں سے بہت دور تھا باجار جانے کے لیے اس پہار کو پار کرنا پڑتا تھا سمیہ پر علاج نہ مل پانے کے قارن ہوئی اپنی پتنی کی موت کے قارن دسرست مانجی پوری طرح سے ٹوٹ گئے ہیں اس گھٹنا نے انہیں پوری طرح سے جھک جھوڑ کر رکھ دیا اور اسی گھٹنا کے بعد دسرست مانجی نے سنکلپ لیا کہ وہاں اکیلے دم پر پہار کے بیچ و بیچ راستہ نکالیں گے اور چھینی اور ہتھورے کو لے کر انہوں نے پہار کو کاٹنا شروع کر دیا ایسا دیکھ گاؤں کے لوگوں نے ان کا مجا کرانا شروع کر دیا لوگ انہیں پتنی کے پیار میں پاگل تو کئی لوگ ان کا دماغ خراب ہونے تک کی باتیں کہنے لگیں ان سب آلوچناوں کو درکینار کرتے ہوئے دسرست مانجی اپنی چھینی اور ہتھورے سے گھلوں اور پروت کو کٹ کر راستہ نکالنے میں لگے رہے اور تقریباً 22 سال کی کری محنت کے بعد سن 1982 عیسوی میں انہوں نے اس اسمبھو کام کو سمبھو کر دکھایا جسے کبھی کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا انہوں نے گھلہ اور پروت کو 110 میٹر لمبا تقریباً 7,5 میٹر گہرے اور 9 میٹر چوڑا کٹ کر پہاروں کے بیچ سے راستہ نکال دیا راستہ نکالنے سے ان کے گاؤں کا سمپرک سیدھے سہر سے تو جڑا ہی ساتھ ہی اتری اور واجیر گنج بلوگ کی دوڑی پچپن کلومیٹر سے گھٹ کر ماتر پندرہ کلومیٹر رہ گئی اس گھٹنا کے بعد دیش ہی نہیں ویدیش میں بھی دسرست مانجی ماؤنٹین مین کے روپ میں جانے جانے لگے سن 2007 عیسوی میں 78 سال کی عمر میں پتاسہ کینسر کے کارن ان کا ندھن ہو گیا دسرست مانجی نے اپنے جنون کو 22 سال کے اتھک پریاز سے حقیقت میں بدلا اور یہ دکھا دیا کہ جب حوصلے مجبوط ہوتے ہیں تو پہاروں کو بھی جھکنا پڑتا ہے آج دسرست مانجی ہمارے دیش کے کروروں یواؤں کے لیے پریڑنا کی سروت ہیں آنے والے کئی صدیوں تک دسرست مانجی نے اپنا نام اتحاس کے پنوں میں درج کرا دیا ہے اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ اپنی محنت حوصلے جنون اور سنگھر سے وہ مقام حاصل کیا جا سکتا ہے جو ہمیں اسمبھو سا لگتا ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار